احمدہ و نصلي على رسول کریم مولانا مفتی سید عبید الرشاہ پیارے سامین و ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خیر وافید سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیاروں محبت والی صحت و سلامتی والی اور پاکی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام الجنوں کو پریشانیوں کو بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے حل فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین آج میں آپ کو صرف ایک منٹ کا ایسا عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ جب آپ وہ عمل اور وظیفہ کریں گے پابندی کے ساتھ صرف ایک مہینہ کریں گے تو سکول کی زندگی میں آپ سے زیادہ نمبر کوئی نہیں لے سکتا سکول کی لائف میں آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا یقین انہ آپ فل مارکس لیں گے آپ ایسا پوزیشن ہورڈر بن جائیں گے اور سکول اور پڑھائی کے میدان میں آپ سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا یہ ایسا عمل ہے اتنا مجرم مؤثر اور مبارک عمل ہے کہ یہ جس نے بھی آج تک کیا ہے پابندی کے ساتھ کیا ہے الحمدللہ وہ لوگ پڑھائی کے میدان میں بہت آگے نکلے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں نے ایسے ایسے بچوں نے یہ عمل کیا ہے ان کے والدین نے اپنے بچوں کے اوپر کیا ہے جو پڑھائی میں بلکل زیرو تھے جو ہمیں سب بڑی مشکل سے پاس ہوتے تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے وہ پوزیشن ہورڈر طلبہ میں شمار ہو گئے وہ ہمیشہ فل وہ ہمیشہ فل مارکس لینے والے بچے بن گئے تو آئیں اس عمل اور وزیفہ کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک مرتبہ دروشری پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بالکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید پیارے سامین و ناظرین عمل اور وزیفہ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے درہاست دے دیکھیں اگر آپ نے ہمارا یہ چینل وزائف ٹیوب سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں دواگو ہیں اور اگر پہلی مرتبہ آپ ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھ و سن رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریٹ سرخ کر لکے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہماری تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو مل سکے آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں بیانے سامین و ناظرین اگر آپ خود سٹوڈنٹ ہیں ٹیچر ہیں یا دفتروں میں کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ کتابوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ کے سر میں درد رہتے ہیں آپ کا حافظہ کمزور ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے ایسے ہی آپ اگر اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو خود کرنا ہوگا چھوٹے بچوں کے لیے والدین خود کریں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے یا اپنے چھوٹے بچوں کی پیشانی پر لفظ اللہ ایسے لکھ دینا ہے لفظ اللہ اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اپنے یا اپنے چھوٹے بچوں کی پیشانی پر ایسے محمد لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے یا اپنے چھوٹے بچوں کی پیشانی پر یا ایسے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا قوی یا قوی اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر ایسے پھوک مار دیں یہ مختصر عمل ہے صرف ایک میرٹ کا عمل ہے میں تمام سامین و ناظرین سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں پریج آپ اس کو ایک میرے تک مسلسل اپنے لئے کریں یا اپنے بچوں کے لئے کریں ایک میرے کے بعد اس کے سمرہ اس کے نتیجہ اس کی برکات آپ کے بچے کی پڑھائی آپ کے بچے کا ریزیلٹ آپ کے بچے کے نمبر خود بتا دیں گے کہ یہ کتنا مبارک عمل اور وظیفہ ہے میں نے یہ وظیفہ جب شیئر کیا تھا وہ وقت اور یہ وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے مصفیل ہو چکے ہیں مجھے کال کرتے ہیں میسج کرتے ہیں تو پیارے سامین و ناظرین صرف ایک میرے آپ کا صرف ہوتا ہے اب یہ کب کرنا ہے کرنا آپ جب بچوں کو صبح سکون کے لئے تیار کرتے ہیں یونی فارم پناتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اس وقت بچے اس وقت چھوٹے بچے بڑے لارڈ اور پیار میں ہوتے ہیں والدین ان کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے باتیں کرتے ہیں اس وقت یہ عمل کر دیا کریں اگر روزانہ نہ کر سکیں تو ویکنڈ میں یا ہفتے میں ایک مرتبہ کریں دو ہفتوں میں ایک مرتبہ کریں ایسی اگزیم سے پہلے ایک مرتبہ کر لیں سٹیڈی کرتے وقت کر لیں یعنی کہنے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دن کے بعد دو دن کے بعد ہفتے بعد دو ہفتے کے بعد لیکن یہ عمل لازمی کریں لازمی کریں بہت مجرب مؤثر مبارک اور بابرکت عمل ہے اس کی اتنے فائدے اور سمرات ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں آپ خود اس کی برکات اور سمرات اپنے بچے کے نمبر سے اس کے ریزلٹ سے دیکھ لیں گے اگر آپ اپنے لئے کرتے ہیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا مبارک عمل ہے کتنا مؤثر مجرب عمل ہے تو آج سے یہ عمل شروع کر دیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو خود نہیں کر سکتے والدین یہ عمل اپنے بچوں پر کر سکتے ہیں کلمہ پڑھ کر ایک مرتبہ لفظ اللہ پشانی پر لکھ دیں یہ پشانی ہے اور دوسری مرتبہ کروں پڑھ کر لفظ محمد پشانی پر لکھ دیں اور اس کے بعد سر پشانی پہ ہاتھ رکھ کر یا قویی گیانہ مرتبہ پڑھ لیں پیارے سامین اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جیسے آپ پرشان ہیں اپنے بچے کے حوالے سے پرشان ہیں ایسے کتنے لوگ دنیا میں پرشان ہیں آپ کے ذریعے اگر ای ویڈیو کشی اور تک پہنچ گی میرے بھی کام بن جائے گا آپ کی بھی کام بن جائے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائے نماز کی پبندی کریں ذکر و اذکار کی پبندی کریں دعاوں کا احتمام کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ